بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین يتوفون مینکم ویذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعت اشهر و عشرا عزیز طلب اکرام سبق نمبر دو سو چھے آیت نمبر دو سو چونتیس تا انتیس آیت کا عنوان یا سبق کا عنوان ہوگا بیان عدت متوفا عنہ زوجہا یعنی وہ بیوی عورت جس کا خوان مر جائے تو اس کی عدت کا بیان اور طریقہ جالیت پر رد پہلی آیت کا یہ عنوان ہے جبکہ آیت ثانیہ کے اندر عدت کے اندر کون سی باتیں جائز ہیں اور کون سی ناجائز ہیں کل چار امور ہیں دو جائز اور دو ناجائز آیت کریموں کا ترجمہ واللدین اور وہ لوگ جن کو مار دیا جائے تم میں سے اور وہ چھوڑ دیں اپنی بیویاں تو انتظار کریں وہ بیویاں اپنے نفسوں کے بارے میں چار مہینے دس دن کی یعنی عدت پس جب پہنچ جائے اپنی عدت کو گناہ نہیں ہے تم پر ان کاموں کے اندر کہ وہ عورتیں اپنے نفسوں کے بارے میں جو کریں شریع طریقے کے مطابق اور اللہ تبارک و تعالی خوب خبردار ہے ان عمال سے جو تم کرتے ہو آیت کا ماہ قبل سے ربط یہ ہے کہ پہلی آیات میں اس عدت کا بیان تھا جو طلاق کے بار یعنی خوان بیوی کو طلاق دے تو اس کے بعد عدت کا ذکر تھا اب اس عدت کا بیان ہے جو کہ خوان مر جائے تو اس کے بعد عدت کیسے گزارے گی اور دوسرا ربط یہ ہے کہ وعل الوارس سمسلو ذالکہ پہلی آیت میں کہا کہ وارس جو ہے خوان کا اس کے اوپر بھی مرزا کے لیے وہی عجرت اور مزوری دینا ضروری ہے تو وارس کا مطلب یہ ہے کہ باپ مر گیا ہے اور بیوی رہ گئی ہے تو جب بیوی رہ گئی تو اب اس کی عدت کا ذکر ہے کہ وہ عدت کیسے گزارے گی وَوْ عَتْفَلَ ذِكْر کیا وَالَّذِينَ کیونکہ تمام مسائل جو ہے وہ عورتوں اور بچوں کے بارے میں تو ایک قصہ اور ایک مضمون کا عطب دوسرے مضمون پر ہے مناسبت ہے اس لئے وَوْ عَتْفَلَ آیا ہے وَالَّذِينَ وَوَلُوْغِ يَوْتَوَفْوْنَا توفا يَتَوَفْا توفین کا معنی ہے اخذ الشیع وافین توفی کہتے ہیں اخذ الشیع وافین کسی چیز کو پورا کا پورا لینا چونکہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو توفی اس لئے کہتا ہے کہ اس لئے اپنی عمر اور اپنی روزی پوری کر لی ہے یا یہ ہے کہ اس میں روح اور جسد دونوں کو لے لیا جاتا ہے اس لئے توفی کہا جاتا ہے وَلَن تَمُوتَ حَتَّىٰ تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا کہ انسان نہیں مرتا جب تک وہ اپنے روزی پوری نہ کر لیں وَالَّذِينَ وَلَوْا يُتَوَفُوْنَا مجھول کا سیغہ ذکر کی اصل ایک موت انسان کے اختیار میں نہیں ہے اللہ کی طرف سے ہے وہ لوگ جو مار دیے جائیں ان تم میں سے وَيَزَرُوْنَا اور چھوڑ دیں ازواجن بیویاں وَزَرَقَ مَعْنَا یَزَرُوْنَا کہ کوئی آدمی کسی چیز میں مشغول ہو اور پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دے پہلے اس کی بیوی تھی مشغول تھا اب فوت ہو گیا تو وہ شغل ختم ہو گیا وَيَزَرُوْنَا انہوں نے چھوڑ دی ازواجن بیویاں تو یَتَرَبَّسْنَا وہ انتظار کریں گی بِأَنفُسِهِنَّا اپنے نفسوں کے بارے میں انتظار کا معنی یہ ہوگا کہ وہ کسی سے نکاح نہیں کریں گی اور دوسروں خواہن اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اترَبَّسْنَا بِأَنفُسِنَا وہ اپنے نفسوں کے بارے میں انتظار کریں گی یعنی خواہن کے گھر سے نہیں جائیں گی عدد کے زمانے میں خواہن کے گھر کے اندر رہیں گی اربعات آشوری و آشرہ چار مہینے دس دن یہ آشرن تمیز ہے اور قانونی ہے کہ تمیز اگر مذکر ہے تو عدد آشرن عدد ہے اس کی تمیز جو ہے وہ اگر مذکر ہو تو یہ مونس لے جاتا ہے اور اگر مونس ہو تو یہ مذکر لائے جاتا ہے یہاں تو عشرن مذکر لائے ہیں تو بعض حضرات نے کہا کہ عشرہ لیالن ہے یعنی دس راتیں ہیں چار مہینے دس راتیں جب گزر جائے گی تو دسویں کا جو دن ہے اس کا معنی یہ ہوگا کہ دسویں چار مہینے کے بعد دسویں دن کا جو دن ہے اس میں یہ نکاح کر سکتی ہے حالانکہ جمہور آل علم کا مسئلک یہ ہے کہ وہ دسویں دن بھی نکاح نہیں کر سکتی دسویں دن بھی پورا کرنا ہے تو اللباب دمشقی والے نے اس کا جواب یہ دیا ہے یہاں پر اصل میں عشرن اصل میں یہاں پر عشرہ لیالن اس کا جواب یہ ہے یہاں عشرہ لیالن نہیں ہے بلکہ عشرہ ایامن ہے ایام جو ہے وہ مذکر ہے تو اس کو مذکر اس لئے لائے کہ جب تمیز مذکر ہو اور محضوف ہو قائدہ یہ تمیز مذکر اور محضوف ہو تو پھر عدت مذکر اور محضوف دونوں لانا جائز ہے اس لئے عشرن کو مذکر مذکر اس لئے لائے کہ تمیز محضوف بھی اور مذکر بھی تو اس صورت میں دونوں جائز ہے دوسرا نکتہ لباب والے نے بیان کیا ہے کہ یہاں پر کیونکہ اور جو عدد گزارتی ہے تو اصل اس میں جو اس کے لئے مشکلات ہے وہ رات ہوتی ہے رات میں خمسہ ہوتا ہے خوان کی یاد ہوتی ہے تو عشرہ لیالن تھا لیالی مونس ہے تو اس لئے عشرن کو مذکر لائے گیا ہے اور لیالی اس لئے محصود ہے کہ عورت کے بارے میں جو مشکل چیز ہے وہ رات ہے نہ کی دن وَإِذَا بَلَغْنَا جَلَهُنَا جَبْ وہ پہنچ جائے اپنی عددت کو فَلَاجُنَا حَالَيْكُمْ نَئِنْ اُن پر گُنَا فِي مَا ان کاموں میں فَعَلْنَا کہ یہ عورتیں کرے فِي انفسِنَّا اپنے نفسوں کے بارے میں بِلْمَعْرُوب شریف طریقے سے یعنی اپنا نکاح کسی خوان سے کریں یا نہ کریں تو ان کے بارے میں آپ پر کوئی یہ گناہ نہیں ہوگا معنی ان کو آزاد رکھا جائے گا زمان جہلیت کی رسم یہ تھی کہ جب عورت کا خوان مل جاتا تو اس کو خوان کے گھر میں ایک کمرے کا اندر یعنی تھوڑے سے کمرہ ہوتا تھا خاص قسم کا اس میں بند کر دیتے تھے اور ایک سال تک اس کو باہر نہیں جانے دیتے تھے اور روٹی اس کو وہاں سے دور سے ڈالی جاتی تھی تو اس طرح اس کے ساتھ ایک ظالمانہ سلوک کیا جاتا جب سال پورا ہو جاتا تو پھر اس کے شرمگاہ کو کسی اونٹ یا بکری یا بیل کے ساتھ لگایا جاتا تھا تو اس کے بعد اس کی مہنگنیا اس کی ہاتھ میں دیکھ کر وہ کہتے تھے کہ اس کو بار پھینکو اور اس راستہ سے نکل جو اب یہ تمہاری عدد پوری ہوئی تو اس زمانے جہلیت کی رسوم پر رد ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جب چار مہینہ دس دن عدد پوری ہو جائے تو وہ اپنی عدد کے بعد اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکتی ہے واللہ بما تعملون خبیر اللہ ان عامال کو جو تم کرتے ہو خبیر ان خبردار ہے مانا خبیر کا معنی ہے علیم بباطن الامور جو اندر کے غیری باتیں ہیں اس کو جاننا تو یہاں یہ ہے کہ خون جب مر جائے تو اس کو حداد کہتے ہیں حداد کا معنی احداد احداد کا معنی ہے سوگ منانا عام آدمی جب مر جاتا ہے تو تین دو دن تک سوگ منانا جائز ہے اور تین کے اوپر نا جائز ہے اور بیوی کے لئے چار مہینہ دس دن ہے جس میں مہندی نہیں لگا سکتی سرما اور اس طرح اپنے آپ کو میک اپ کرنا اور زینت بنانا یہ درست نہیں ہوگا یہ گوئے کہ باطنی امور ہے چار مہینہ دس دن کی عدد کی حکمت یہ ہے بچہ جو ہے جب عورت بھی ہے وہ حاملہ ہوگی تو اس کی عدد بزر حمل ہے لیکن اگر حاملہ نہیں ہے تو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہ اس کا حمل ہے یا نہیں ہے اصل میں چالیس دن کے اندر وہ نطفہ بنتا ہے اور پھر چالیس دن کے اندر وہ علاقہ بن جاتا ہے وہ اس کا ایک ٹکلہ ہوتا ہے اور پھر چالیس دن کے اندر وہ مزغا یعنی اس پر ہڈیاں لگ کر پوری ایک جسم بن جاتا ہے اور چار مہینے کے اوپر اس میں روح ڈل جاتی ہے تو دس دن کے اندر پتہ چلتا ہے کہ یہ حرکت کرتا یا نہیں کرتا بچہ تو عورت کو پتہ چلے گا جب دس دن کے اندر وہ حرکت کرے گا تو بچہ ہے تو پھر اس کی عدت وضع حمل ہوگی اور اگر حرکت نہیں ہے نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے پتہ نہیں تو اس کی مطبعی ہے کہ ابھی بچہ نہیں ہے اس لیے اس کی چار مہینہ دس دن عدت ہوگی اس لیے اس میں یہ حکمت ہے بلاجنہ حال ایک حمایت نمبر 235 کے اندر چار باتیں ذکر ہیں دو جائز ہیں اور دو ناجائز ہیں پہلی بات کہ حالت عدت کے اندر عورت کو نکاح کا پیغام اشارہ میں کوئی دے تو جائز ہے اشارہ میں صراحت کے ساتھ نہیں ہے یعنی واضح طور پر صاف اللہ فاظ میں دینا جائز نہیں ہے بلکہ اشارات کے ساتھ نکاح کا پیغام دینا جائز ہے یعنی یہ کہ دل میں ارادہ رکھا ہے کہ اس کے ساتھ میں نکاح کروں گا تو اس کی بھی اجازت ہے دو باتیں ناجائز ہیں ولیکن اللہ تباعدون نصر کہ اس سے خفیہ جگہ میں وعدہ کرنا نکاح کا یعنی کسی خفیہ جگہ میں بیٹھ کر اس کو کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کروں گا اس کی اجازت نہیں اور نمبر دوسری بات یہ ہے کہ جو ناجائز ہے پکا نکاح کر لینا اس سے آپ کے نکاح مجلس کے اندر یا کس جگہ میں کر لینا اس کی بھی اجازت نہیں ہے جب تک عدد پوری نہیں تو ان چار امور کا ذکر ہے وَلَا جُنَا حَالَيْكُمْ گُنَانِي تُمْ پَرْفِي مَا ان الفاظ کے اندر ان الفاظ کے اندر کہ تم اشارہ کرتے ہو بھی ان الفاظ کے ذریعے من خطبت النساء اور تم کو نکاح کا پیغام دینا اس میں اجازت ہے ہر رضی تاریز کا معنی ہے یعنی یہ زد تصریح تصریح کی زد ہے صرحاتاً الفاظ نہیں ذکر کرتے ہیں اور اشارت کے طور پر الفاظ کو ذکر کیا جاتا ہے اور بعض اشارت کو بعض لوگ سمجھتے ہیں بعض نہیں سمجھتے ہیں تو اشارت کے اندر الفاظ کے اندر نکاح کا مند بات کرنا کہ میرا بھی نکاح کے ارادہ بنتا ہے اور عورت کی صفات کو ذکر کیا جائے کہ آپ جیسی صفات والی عورت ہو تو اس طرح میں بھی ارادہ رکھتا ہوں کہ اس طرح ایک آدمی مجھے مل جائے خطبہ اصل میں لفظ خطبہ نہیں یہ خطبہ ہے اور خطبہ کہتے ہیں حاجت کو یہ خطب سے مشتق خطب حاجت کو کہتے ہیں تو اس میں بھی گوئے کہ اس کے ارادہ ہے نکاح کہا اور اس کی ایک حاجت ہے کہ مجھے بیوی مل جائے او اکننتم اکننتم کا معنی ارادہ کرنا فی انفسکم اپنے دلوں کے اندر دل میں ارادہ کرے تو یہ بھی جائز ہے یہ اکننتم مشتق ہے کنن سے اور کن غار کو کہتے ہیں غار کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ چھپی ہوتی ہے اس لئے اس کو معنی یہ ہوگا کہ جو تم دلوں کے اندر چھپا ارادہ رکھتے ہو او اکننتم یعنی تم ارادہ چھپ کرتے ہو نکاح کافی انفسکم اپنے دلوں میں یہ بھی جائز ہے عالم اللہ انکم ستذکرون اہن نسس کی حکمت بیان کی جاتی ہے کہ یہ دو چیزیں کیوں جائز ہیں اشارہ اور دل میں ارادہ اس لئے کہ اللہ جانتا ہے کہ تم ان قریب ان عورتوں کا تذکرہ کرو گے یعنی تم اس سے نکاح کا ارادہ بھی رکھتے ہو اور نکاح کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ اور دل کا ارادہ جائز قرار دیا لیکن تم وعدہ نہیں کر سکتے ہنہ ان عورتوں سے خفیہ جگہ میں سرراً چھپ کر وعدہ کرنا سرراً مانا چھپ کر یعنی خفیہ جگہ کے اندر وعدہ نکاح یہ درست نہیں اللہ ان تقول قولاً معروفاً ہاں یہ کہ تم بات کرو معروفاً بات درست یعنی عرف کے مطابق وہ یہ ہے کہ شریعت کے مطابق وہ اشارہ ہے یا دل میں ارادہ ہے جس کا ماں قبل میں ذکر ہو چکا ہے وَلَا تَعْزِمُ اُقْدَةً نکاح اور تم پکہ ارادہ نہیں کر سکتے نکاح باننے کا اُقْدَة کہتا ہے گرہ لگانا چونکہ نکاح کا گرہ اس کو اس لئے کہا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں ایک گوئے کہ وہ گرہ لگ جاتی ہے تعلق بن جاتا ہے آپس میں گٹھ جوڑ ہو جاتی ہے اس لئے اس کو اُقْدَة کہا ہے وَلَا تَعْزِمُ تم پکہ ارادہ نہیں کر سکتے اُقْدَةً نکاح نکاح باننے کا حتی ابلغل کتاب اُقْدَةُ عَجَلَة یہاں تک کی کتاب سے براد العدت المکتوبتو وہ عدت جو فرض کی گئی ہے کتاب امن عدت کے یہاں تک کی عدت پہنچائے اجلہ ہو اپنے منتحاق و وقت کو اس کے بعد پھر نکاح بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کی اجازت وَعْلَمُوا يَقِينَ کرو اَنَّ اللَّهَ بَيْشَكَ اللَّهِ عَلَمُ جَانْتَا مَا اُن ارادوں کو اُن باتوں کو فی انفسکم جو تمہارے دل کے اندر ہے دل میں ارادہ سے مراد یا خیالات مراد ہے اگر دل میں گندے خیالات اور تصورات لگائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے اور ان غلط خیالات اور تصورات کا اگر عظم اور قصد کیا جائے تو اس پر سزا بھی اللہ دے گا فَحْضَرُوْهُ دَرُوْا اللَّهِ کی عقاب اور سزا سے کہ پکہ ارادہ گناہ کا یا برے خیالات کا ارادہ مت رکھو وَعْلَمُوا يَقِينَ کرو اَنَّ اللَّهَ بَيْشَكَ اللَّهَ غَفُورٌ مَاافْ کرنے والا ہے ان معاملات میں اگر کہیں غلطی سے نکاح کا پیغام یا نکاح کی بات ہو گئی ہے غلطی سے ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا حَلِيمٌ اگر قصداً یہ بات کی ہے تو اللہ تعالیٰ صبرناک ہے یعنی جلتی سزا نہیں دے گا سزا میں تاخیر کرتا ہے ہاں اگر توبہ کر لی تو پھر بھی اللہ معاف کر دے گا